السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امیت کرتا ہوں آپ سب کیریہ سے ہوں گے میں ہمیوپیتھک ڈاکٹر شرازی آپ سب کو میرے چینل میں بہت 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 بیلکم آج میں آپ کو وارٹس رموور کے مطلق ہمیوپیتھک کی میڈسن میں بتاؤں گا جن لوگوں کے جسم پر ہاتھوں پر چہرے پر گردن پرے ٹوڑی پر یہ جسم کے کسی بھی حصے پر چھوئیاں مسے موہ کے وغیرہ بن گئے ہیں اس مر سے چھٹکارہ پانے جاتے ہیں میل فی میل کسی بھی ہے اگر آپ اس مر سے پرشان ہیں تو اس کے مطلق میں آپ کو ہمیوپیتھک کی میڈسن بتاؤں گا جس کا کوئی بھی سائیڈ فیکس نہیں اور آپ کا یہ مسئلہ حال بھی ہو جائے گا شروع سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دے بیل آئکان کر دے تاکہ میں جیسے ہی نیو پوسٹ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے ہمیوپیتھک میڈسن انٹی مونیم کروڈم ویسے تو یہ میدے کے مطلق بھی استعمال کی جاتی ہے جن لوگوں کی زبان سفیدی چونے کی مانت نظر آئے میدے کی خراب بھی ہو تو جی میڈسن بہت اچھا رڈز جاتی ہے لیکن اگر جسم کے کسی بھی حصے پر خاتھوں پر چونیاں مسے موکے وغیرہ بن جائیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ انٹی مونیم کروڈم میڈسن استعمال کروے جاتی ہے اس کے پانچ ڈراب سردان آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے مسے موکے وغیرہ ایسا ایسا حتم ہو جائیں گے اس کے علاوہ ہیلپنگ کے طور پر یہ کاسٹری کا میڈسن بھی استعمال کرو جاتی ہے ویسے تو اس کے لا تداد فائدے ہیں اسابی کمزوری کے لیے پٹھوں کی کمزوری کے لیے مسانے کی کمزوری کے لیے یہ میڈسن استعمال کرو جاتی ہے جو بچے بستر پر پشاپ کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے میڈسن نے بہت اچھا ردز دیتی ہے اس کے علاوہ جو لوگ بار بار ہاتھ دوتے ہیں بار بار ہاتھ دوتے ہیں تھوڑا سا کام کر لیا پھر ہاتھ دوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے بھی کاسٹری کا میڈسن استعمال کرو جاتی ہے اس کے علاوہ جسم کے کسی بے حصے پر چھویاں مسے موکے وغیرہ بن جائیں گردن پر موکے وغیرہ بن جائیں تو کاسٹری کا ہومیوپیتھک میڈسن آپ استعمال کریں انشاءاللہ چاند دنوں میں آپ کے مسے موکے وغیرہ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے علاوہ سپیشلی ایک میڈسن ہوتی ہے تھوجہ تھوجہ مدر ٹنکچر یہ خاص کر موکوں وغیرہ کے لئے استعمال کر جاتی ہے جسم کے کسی سے پر مثلا یہ میری گردر پر کالے موکے بنے ہوئے ہیں اگر کسی کے چہرے پر زیادہ کالے موکے بن گئے ہیں اس مر سے وہ پرشان ہے خاص کر ہوتین میں اس طرح کے مسائلے پا جاتے ہیں یا گردن پر مسے یا موکے وغیرہ زیادہ نکلائے ہیں تو اس مر سے چھٹکارہ پانے کے لئے تھوجہ مدر ٹنکچر استعمال کر جاتا ہے تھوجہ میڈسن کا مین مقصد ہے جسم کے کسی بھی حصے پر اگر اوور گروتھ ہو گیا ہے مثلا ٹیومرز وغیرہ گلٹی وغیرہ بھی بن جائیں تو یہ میڈسن استعمال کر جاتی ہے اس کے علاوہ تھوجہ میڈسن ہارمونز کی چینجنگ اگر ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اگر جسم میں مٹاپہ آ رہے ہیں کوئی اور تبدیلی وغیرہ ہو رہی ہے ہارمونز ان بیلنس ہو گئے ہیں تو اس کے لئے بھی تھوجہ میڈسن استعمال کر جاتی ہے اس کے علاوہ تھوجہ کریم بھی ہوتی ہے چھوئیوں مسوں وغیرہ کے لئے لگانے کے لئے اگر بہت زیادہ مسے موکے وغیرہ جسم پر نکلائے ہیں تو تھوجہ کریم اوپر لگانے کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں جسم کے کسی بھی حصے پر ہاتھ پر کونی پر ایلبو پر اگر گردن پر چہرے پر مصے وغیرہ موکے وغیرہ نکلائے ہیں تو تھوجہ کریم اوپر لگانے کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور تھوجہ مدر ٹینچر ڈرافٹ جو ہے اس کو آپ پینے کے لئے پچیس پچیس کترے دن میں تین بار استعمال کر رہے ہیں پرانا مسئلہ ہے تو ایک مہنا چالیس دن اس کا استعمال کر رہے ہیں نہیں نہیں اگر پرابلم شروع ہوئے تو پندرہ سے بیس دن کے اندر اندر یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا بہت سے پیشنٹس آتے ہیں جن کی گردن پر بہت زیادہ مسے موکے وغیرہ چہرے پر نکلائے ہیں تھوجہ مہنسن استعمال کر رہا ہوں چند دنوں میں مسے موکے وغیرہ جو ہے وہ جار سے ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ لوگ جاتے ہیں کہ ہونٹوں کے آس پاس یا آئیز کے آس پاس کان پر گردن پر ایک دو چھوئی مسے موکے وغیرہ نکلائے ہیں ان کو ریزلٹس نہیں مل رہا تو اوپر لگانے کے لیے یہ وارس رموور ایک کریم ہوتی ہے لوشن سا بنا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا ایسڈ ایڈ ہوتا ہے مان لیجیے اگر جلد کے کسی ہاتھ پر اگر مسے یا موکے وغیرہ نکلائے ہیں زیادہ تر لوگوں کو چہرے پر پرابلم ہوتی ہے جہاں پر گردن پر گردن کی بیک سیڈ پر ہوا تین کو پرابلم ہوتی ہے کنگا کرتے وقت بالوں کے ساتھ چھویاں مسے وغیرہ کھنگے میں ٹک جاتے ہیں تو درد ہوتی ہے تو اس طرح کی پرابلم کے لیے یہ وارس رموور یہ کریم ہے لوشن سا بنا ہوتا ہے اس میں ایسڈ ایڈ ہوتا ہے تو اوپر آپ لگائیں صرف مسوں کے اوپر آپ نے لگانا ہے باقی جلد پر اس کو آپ نہیں لگانا یہ میں آپ کو اپن کر کے دکھا دوں یہ ساتھ تھوڑی سی گلیس سرین بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تھوجہ وارس رموور اور یہ تیلی کی مدد سے آپ نے لگانا ہے اوپر اور یہ گلیس سرین ہے بیچ میں تھوجہ وارس رموور ہے یہ سکن کے آس پاس جہاں پر مسے وغیرہ نکلے ہوئے ہیں وہاں پر آپ نے اس کو لگانا ہے اور یہ تھوجہ جو لوشن ہے یہ تیلی کی مدد سے آپ اس کے اوپر لگائیں صرف مسے وغیرہ کے اوپر آپ نے لگانا ہے ایک سے دو دن لگائیں مسے جڑ سے ہتم ہو جائے گا اس کو زیادہ دیر نہیں لگانا دو سے تین منٹ آپ نے لگانا اس کے بعد واش کر لیں انشاءاللہ جڑ سے مسے وغیرہ ہتم ہو جائیں گے اس کے لابے کمبینیشن میں تین نمبر فیفٹی نائن یہ ڈرابس ہیں وارس رموور مسے وغیرہ اور موکو کے لئے یہ میکٹم کمپنی کے ہیں دو سو روپے کے گمیو پیتر کی شاہب سے آپ کو مل جائیں گے اس کے تین تین رابس وغیرہ پیر شام پانی میں ملا کر استعمال کریں مسے موکے چھویاں وغیرہ انشاءاللہ ہتم ہو جائیں گے گمیو پیتر کی شاہب سے یہ ساری مرسن آپ کو مل جائیں گی کہنسے نہیں مل رہی تو آپ مجھ سے بھی مانگوا سکتے ہیں کچھ پوچھنا ہے یا جاننا ہے وارس رموور نمبر چیہ اتنے اوڑ کر لیں ملتے ہیں پر اگلی ویڈیو میں تب تک السلام علیکم اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے